کیا ہو جب آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کی پوری لائف برباد کر دے آپ سے آپ کا پیار چھین لے کیا آپ کو بھی شورٹ کٹ کے پیچھے بھاگنا چاہیے یہ سارے سوالوں کے جواب اس مووی میں آپ کو مل جائیں گے یہ کہانی آپ کو آخری تک رولا دے گی اور کچھ سکھائے گی بھی سو مووی کی سٹارڈنگ ہوتی ہے ہمیں منو نام کا لڑکا دکھتا ہے جو اپنی گل فرنڈ پریہ کے ساتھ تھا منو ڈرائیور تھا اس کی سیلری بار آزار روپے تھی وہ پریہ سے شادی کر کے سیٹل ہونا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے پریہ اور منو ایک ساتھ بہت سارے گھر دیکھتے ہیں لیکن انہوں کوئی بھی دھنکا گھر نہیں مل رہا تھا منو پریہ کے ساتھ شادی کر کے نئی لائف سٹارٹ کرنا چاہتا تھا لیکن بے چارے کے پاس پیسے نہیں تھے وہ مہنگے فلیٹ میں جاتا ہے صرف اچھی یادے بنانے کے لئے وہ کہتا ہے پانچ سال میں تم بہت بڑی سنگر بن جاؤگی اور میں ٹریول کا بزنس کھول لوں گا اور دونوں خوشی سے ایسے ہی ایک فلیٹ میں رہیں گے اپنے بچوں کے ساتھ پریہ بھی منو سے بہت پیار کرتی تھی وہ بھی خوش ہوتی ہے اور بعد میں پریہ گاؤ جاتی ہے وہاں وہ بیچ پہ اپنے پاپا کو یاد کرتی ہے جب وہ چھوٹی تھی اس کے پاپا اسے بیچ پہ لے جاتے تھے اور وہ بھی کسی بیچ کے پاس گھر لینا چاہتی تھی منو سنتا ہے منو اپنے مالے ایک شنکرہ کے آدمی پربو سے بات کرتا اور کہتا ہے بیچ کے پاس گھر کتنے کا مل جائے گا پربو گستہ میں کہتا ہے یہاں لوگوں کی پوری زندگی کام کر کے نکل جاتی ہے اور وہ ایک جمین کا ٹکڑا بھی نہیں لے پاتے اور تجھے بیچ کے پاس مکان چاہیے وہ تانہ مار رہا تھا منو اداس ہوتا ہے پریہ واپس آتی ہے وہ منو کو مووی دیکھنے کے لئے بھولاتی ہے منو جاتا ہے دوسری طرف منو کا مالک شنکرہ کا بیٹا کارت ایک آدمی کو ٹھوک دیتا ہے اور ایک آدمی کو مار دیتا ہے شنکرہ اور باقی سے بہران ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا ہر حالت میں پربو منو کے پاس جاتا اور کہتا ہے تم مالک کے بیٹے کا الدھاپ اپنے سر پہ لے لو تین مہینے میں چھوٹ جاؤگے اور اس کے بعد اسی پیاسے تم بیچ کے پاس مکان لے پاؤگے منو منہ کرتا ہے لیکن وہ بہت سوستا ہے اسے پاتا تھا وہ پوری زندگی پر کام کر کے بھی گھر نہیں لے سکتا تھا اور وہ پریہ سے بہت پیار کرتا تھا اس لئے وہ مان جاتا ہے وہ شنکرے کے پاس جاتا ہے شنکرے کہتا ہے تمہیں چھے مہینے جیل میں رہنا پڑے گا قریب لیکن تم ٹینشن مت لو میں گارانٹی دیتا ہوں تمہیں بچا لوں گا اور اگر تم میری مدد کرو گے تو میں زندگی پر تمہاری مدد کروں گا منو 35 لاکھ روپے مانگتا ہے شنکرہ تیار ہوتا ہے اور ایڈوانس دیتا ہے اور اسی ایڈوانس سے وہ پریہ کے ساتھ گھر کھریتا ہے اور وہ ایڈوانس دیکھ کے اور پریہ کی خوشی دیکھ کے منو کو اپنا فیصلہ سائی لگتا ہے اور وہ پریہ کو سج بتاتا اور کہتا ہے بس کچھ مہینے تمہیں میرے سے دور رہنا ہوگا اس کے بعد ہم دونوں خوشی سے ایک دوسری نئی لیپ سٹارٹ کریں گے پریہ روتے ہوئے مانا کرتی ہے لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی بہت روکنے کے بعد بھی منو نہیں رکتا اور کوٹ میں قبول کرتا ہے کہ اس نے ایک جنٹ کی اور اس کے بعد منو پریہ کے انتظار کر رہا تھا اور اسے جیل مل جا جاتا ہے پریہ اسے دیکھنے آتی ہے منو کو اچھا لگتا ہے دونوں داستے وہاں سومہ نام کا آدمی اس سے دوستی کرتا ہے اسے جیل کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس سے بات کرنی چاہیے اور کس سے نہیں اور وہ بتاتا ہے یہاں پیسو سے کچھ بھی ہو جاتا ہے وہ منو کو فون دلواتا ہے چھپ کیسے اور منو پریہ سے بات کرتا اور کہتا ہے تم ٹینشن مطلو میں آ جاؤں گا اور پریہ اسے جیل میں ہفتے میں ملنے آتی تھی منو بڑی مشکل سے اس کے انگلیاں چھوٹا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اسے کافی کم ٹائم ملتا ہے بات کرنے کا اور وہ باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن پولیس والے اسے مار کے بھگا دیتے ہیں منو کافی اداس ہوتا ہے اور شنکرے اسے ملنے آتا اور کہتا ہے تم ٹینشن مطلو میں تمہیں نکلوا دوں گا تمہیں جیل میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا اور شنکرے پربو کو جیلر سے بات کرنے کے لئے کہتا تھا کہ منو کو کوئی دکھت نہ ہو لیکن منو کی قسمت بہت کاراب ہوتی ہے شنکرے کو ہارٹ ڈک آتا ہے وہ مر جاتا ہے اور پریہ یہ نیوز دیکھ کے شوق ہوتی ہے وہ روتے ہوئے منو کو بتاتی ہے منو بھی صدمے میں چلے جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے ہمت رکھو شنکرے جی کا پریوار وعدہ ضرور پورا کرے گا اور منو کافی اداس تھا لیکن جیسے ہی سوموں کو یہ بات پتہ سلتی ہے وہ منو کو بہت مارتا ہے وہ پیسوں کے لئے دوستی کر رہا تھا اور وہ اسے بہت پٹواتا ہے اسے ٹوٹسر کرواتا ہے بادروم صاف کرواتا ہے اور سارے گندے کام کرواتا ہے منو کافی تقلیف میں تھا دوسری طرف پریہ بھی بار بار پربو اور شنکرے کے گھر جاتی تھی انہیں منو کو کیس کے لئے منا رہی تھی منو کا وکیل بھی پربو سے کہتا ہے کیس کا کیا پربو شنکرے کی وائف سے کہتا ہے اس کی وائف کہتی ہے میرے پتی کا وعدہ پھگرا کرو پربو کہتا ہے اسے جیل میں رہنے دیتے ہیں اگر وہ بہار آئے گا تو آپ کا بیٹھا فس سکتا ہے اسے جا کٹنے تو شنکرے کی وائف مان جاتی ہے اور پربو وکیل کو منا کر دیتا ہے کیس لڑنے سے وکیل گارڈ کے ذریعے پریہ کو بھی بھگوا دیتا ہے پریہ اداس ہوتی ہے اور کیس کی ہیرنگ پر وکیل نہیں آتا جس کی وجہ سے کیس اور ڈیلے ہو رہا تھا منو سمجھ گیا تھا اب وہ فس چکا ہے اور ہاں اگر آپ لوگوں کو ابھی تک ہماری ویڈیو پسندہ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولے اور اس کے بعد پریہ بھی اداس تھی وہ منو کو نکالنا چاہتی تھی منو وہاں بہت پٹتا تھا لوگوں سے اور پریہ ہمت کر کے بڑی مشکل سے پیسو کا جگاڑ کر کے وکیل کرتی ہے اور اب منو کوٹ میں کہتا ہے اس نے ایکسنٹ نہیں کیا ہے لیکن اس کے پاس اب کوئی پروف نہیں تھا اور کیس ایسے ہی لمبا چلتا ہے منو گستے میں ایک آدمی کو مارنے والا تھا لیکن ایک دوسرا آدمی اسو روکتا ہے اور کہتا ہے دیکھو کوئی ایسی گلتی مت کرے گا کہ تم یہاں سے کبھی بھی نہ نکل پاؤ منو کافی تکلیف میں تھا وہ آدمی منو کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور سوما کے گنڈوں سے بچاتا ہے اور کہتا ہے تم نے کیا کرائم کیا منو کہتا ہے میں نے کوئی کرائم نہیں کیا آدمی کہتا ہے یہاں کوئی ہے جس نے کرائم نہ کیا ہو پریہ باہر کوشش کر رہی تھی وکیل کی ذریعہ منو کو چھوڑانے کی اور دوسری طرف منو مشکل سے وہاں سروائیف کر رہا تھا ایک قیادی اس سے کہتا ہے تمہاری گلت فرینڈ بہت اچھی ہے میری واہ بھی تمہاری گلت فرینڈ کی طرح ملنے آتی ہے لیکن جیسے ہی ٹائم اوور ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک خوشی دیکھتی ہے لیکن تمہاری گلت فرینڈ ہمیشہ پیچھے مڑ کے تمہیں دیکھتی ہے اور اس کی آنکھوں میں تمہارے لئے پیار دیکھتا ہے منو کو برا لگتا ہے منو کوٹ کے ہرینڈ میں ہی پریہ سے ڈھنگ سے مل پاتا تھا پریہ کی ماں سے کہتی ہے یہ کب تک چلے گا میں بھی منو سے تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں لیکن اپنے فیوچر کا سوچو کب تک تم انتظار کروگی پریہ اپنی ماں سے کہتی ہے آپ نے پاپا کے مردے کے بعد دوسری شادی کیوں نہیں کی آپ بھی تو کر سکتی تھی پریہ وکیل کے ذریعے ایک ٹیپ بجواتی ہے اور منو اپنے آدمیوں کے ذریعے بڑی مشکی سے جیل ملاتا ہے اور ایک ٹیپ ریکارڈر چلا کے سنتا ہے پریہ کہتی ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں مجھے تمہارے بہت یاد آتی ہے پہلے وہ منو کا موڈ لائٹ کرنے کے لئے جوک سناتی ہے اور گانا گاتی ہے اور کہتی ہے تمہارے بینہ مجھے گانے کا من بھی نہیں کرتا بہلے مجھے تمہارا کتنا بھی انتظار کرنا پڑے ایک مئنہ چھ مئنہ پانچ سال یا دس سال میں زندگی بھر بھی تمہارا انتظار کروں گے اور وہ اسے بیچ کی آواز سناتی ہے اور ہمت رکھنے کے لئے کہتی ہے منو کا رونا آتا ہے پریہ کی اماں منو سے مل لے جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مجھے تمہاری شادی سے دکت نہیں تھی لیکن پریہ کا فیوچر برباد ہو رہا ہے اس نے گانا بھی چھوڑ دیا وہ بھی باہر ایک جیل میں ہی ہے تمہارے بینہ اب تم ہی کچھ کر سکتے ہو کب تک وہ ایسے رہے گی تم سے کبھی نہ ملوں میں نہیں چاہتا تھا تم میری وجہ سے اپنا بھویشے برباد کرو یہ میری گلتی ہے میں اکیلے سجا بھوکتوں گا تم اپنی لائف میں آگے وڑ جاؤ اور پلیس گانا گانا مت چھوڑنا اور میں تم سے دور اس لئے جا رہا ہوں کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور ہاں اب میرے وکیل پر پیسہ ویشت مت کرو اور میں اب تمہیں کوئی اور تکلیف نہیں دے سکتا اور منو لیٹر دینے سے پہلے لاش ٹائم ملتا ہے اور اسے آئی لیو کہتا اور کہتا ہے پلیس گانا مت چھوڑنا گاتے رہنا اور اس کی آنکھوں میں آسو تھے اور اس کے بعد منو پریہ سے ملنے کبھی نہیں آتا پریہ ہر ہفتے اس کے لئے کھانا لاتی تھی اس کا انتظار کرتی تھی لیکن منو نہیں آتا پریہ اور منو دونوں کافی اداس رہتے ہیں پریہ سوسائیڈ کرنے کا بھی سونستی ہے کیونکہ وہ منو کی بھی نہ نہیں جی سکتی تھی لیکن وہ نہیں کر پاتی منو بھی کافی اداس رہتا ہے سو ماں اس کے ٹیپ ریکارڈر میں پانی ڈال دیتا ہے لیکن منو کا دوست ٹیپ بچا لیتا ہے مشکل سے وہ وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں بھاگ پاتا اور اسے بہت مار پڑتی ہے وہ ساتھ بھی اس کا کرائم پوچھتا ہے آدمی نہیں بتاتا پریہ ڈیلی رات کو بہت روتی تھی اس کی ماں اسے سمالتی اور اب پریہ منو کے پاس جانا بند کرتی اور وہ شادی کرنے کا فیصلہ لیتی ہے اسے لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں پریہ ہاں کر دیتی ہے اور منو کافی اداس تھا پولیس والے کا نیا کارڈ لائیا تھا جس قیدی کو پانچ منٹ بات کرنا تھا وہ اپنے گھر میں بات کر سکتا تھا منو پریہ کے گھر میں فون لگاتا ہے پریہ کا بھائی اٹھاتا ہے منو پریہ کے بارے میں پوچھتا ہے پریہ کا بھائی بتاتا ہے اس کی تو شادی دہ ہو گئی ہے منو کو کافی تکلیف ہوتی ہو پریہ کو کول کے بارے میں بتانے سے منہ کرتا ہے منو پوری طریقے سے ٹوٹ گیا تھا دوسری طرف پریہ کی شادی ہوتی ہے اور منو گھسے میں سوما کو بہت مارتا ہے جس کی وجہ سے سارے قیدی اسے مار مار کے ادمارہ کر دیتے ہیں اور وہ آدمی بڑی مشکل سے منو کو پچھاتا اور کہتا ہے میری وائف کی چلانے کے واضح مجھے آج بھی تکلیف دیتی ہے ہم یہاں جیل میں سجا نہیں گھٹ رہے گلٹ رگریٹ میں مر رہے ہیں اور آدمی اس کا ٹرانسفر دوسری جیل میں کروا دیتا ہے کیونکہ یہاں کی عدی اسے مار دیتے ہیں اور منو کو دوشی مانا جاتا ہے کوٹ میں اسے دس سال کی سجا ہوتی ہے اور ہمیں دس سال آگے کا سین دکھتا ہے منو اس کرائم کی سجا کاٹ کیایا تھا جس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا اور دوسری جیل میں رہ رہے کر وہ کافی بدل گیا تھا اس کے چہرے پہ کافی رڑائیوں کے نشان تھے اور اب منو بتلے کی آگ میں پاگل تھا اور اب وہ پربو اور شنکرے کی فیملی کا کیا کرے گا اور سوما کا کیا کوئی کنیکشن ہے شنکرے سے اور منو پریہ سے ملنے کے بعد کیا باتیں کرتا ہے اور منو کتنے بری طریقے سے انہ مار رہا تھا اور منو اب خونی بھیڑیا بن گیا تھا جو شکھر پر نکلا تھا کون کون مرے گا کیا ہوگا اور ہاں اگر آپ بھی کسی مووی کے ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے تو آپ لوگوں میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں